بگ باوز کا سیٹ تیسویں دن میں شامل ہو گیا اور تھرٹیت دے ہو گئے ہیں بگ باوز سیزن سیونٹین کو سٹارٹ ہوئے ایلمینیشنز پہ ایلمینیشنز ہو رہی ہیں اور جو بھی بندہ آ رہا ہے اس کو اپنے آپ کو پروف کرنا پڑھ رہا ہے بگ باوز سیزن سیونٹین کے سیٹ کے اوپر حالی میں انکتہ اور ویکی کے لڑائی کے بعد بگ باوز سیزن سیونٹین کے سیٹ کے اوپر سلمان خان غصے میں اور سلمان خان نے تین ریالیٹیز کو انٹریڈیوز کرایا جس میں ٹیسٹ ریہ کرنا ہے کہ کون سا کنٹسٹنٹ ان تینوں فارمیٹس کے اوپر اپنے آپ کو پروف کر پاتا ہے ان تینوں فارمیٹس کا نام رکھا گیا ہے دل، دماغ، اینڈ سوال اگر یہ تینوں فارمیٹس میں کوئی بھی کنٹسٹنٹ کامیاب ہوگا تو وہ بگ باوز کے سیٹ کی اوپر جمع رہے گا باقی سارے کے سارے ایلمینیٹ ہو جائیں گے بہت سارے کرٹکس کا خیال یہ ہے کہ منور فاروقی میں یہ دم ہے منارہ میں یہ دم ہے کہ ان تینوں فارمیٹس میں آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے لیکن ان تینوں فارمیٹس کی ریالیٹی کو دیکھتے ہوئے سلمان خان نے تینوں فارمیٹس کو انٹریڈیوز کرا دیا ہے بیک باوز کے سیٹ کے اوپر سلمان خان بہت خصے میں ہیں ایک طرف تو کتینا کیا آپ نے ان کے ساتھ انکار کر دیا ہے دوسری طرف انکتہ اور لڑائیوں چکڑوں سے سلمان خان شدید تھنگ ہیں اور اس دفعہ سلمان خان نے بھی ہینڈز اپ کر لی ہے کہ کوئی بھی ایسا کنٹسٹنٹ اس دفعہ جتنے بھی کنٹسٹنٹ آئے ہیں وہ سارے کے سارے ایک سے ایک بڑکے ہیں ایک سے ایک لڑائی کرنے والے ہیں ایک سے ایک برے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کنٹسٹنٹ کون سا وینر ہوتا ہے بیک باوز کے سیٹ کے اوپر آپ کو اگر بیک باوز پسند ہے تو میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور بولیوڈ کی لیٹس نیوز کے لیے مارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے